مدھے ابو تراب کے حلقے میں آگئے ہم لوگ آیتوں کے قبیلے میں آگئے کب آئے کیسے آئے کا بس ایک جواب ہے کب آئے کیسے آئے کا بس ایک جواب ہے کعبہ علی کا گھر تھا تو کعبے میں آگئے کب آئے کیسے آئے کا بس ایک جواب ہے کعبہ علی کا گھر تھا تو کعبے میں آگئے عزیزانِ گرامی میں اختر مہزدہ صاحب کو پیش کرنے سے پہلے میرے پاس فرمائش اور مجھے ریکریسٹ آئی ہے جناب جہور صاحب جو ان ناؤں کی نمائندگی کرتے ہیں ان ناؤں سے تشریف لائے ہیں کنے کہیں جانا ہے لہٰذا انہوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ آپ مجھے پڑھوا دیجئے تو ان کے حکم کے مطابق میں چاہتا ہوں کہ جہور صاحب کو دعوت کلام دوں مائک پر تشریف لائیں اور اپنے کلام سے سامین کو نوازیں اس کے بعد انشاءاللہ اختر مرزا صاحب جو میری دہینی جانب تشریف فرما ہے وہ ہوں گے ان کا کلام ہوگا اور آپ حضرات کی دادوں تحصیل ہوگی جہور صاحب انہوں نے آپ حضرات کے سامنے نعرہ سلواز سے تکوال کیجئے عرشیب آئی نے کہا کہیں جانا ہے اصل میں ہم کینسر کے مریض ہیں اور یہ شید ہم کو وہ نصیب تھی محفل پڑھنے کے لئے بلایا ہے مولا نے آخری محفل بھی ہو سکتی ہے میری مولا آپ کو شکال ہے انشاءاللہ اور میری سرجری ہو چکی ہے لکنت آ سکتی ہے پڑھنے میں کہیں بھی اس کو نظرانداز کیجئے گا بس شیروں کو غور کیجئے گا بسم اللہ بسم اللہ مولا شکال ہے یا خدا میری دعاوں میں اثر ہو جائے یا خدا میری دعاوں میں اثر ہو جائے زندگی میدو عطے ہی در میں بسر ہو جائے اس طرح مدو عطے ہی در میں گزاروں راتے اس طرح مدو عطے ہی در میں گزاروں راتے خود کو احساس نہ ہو اور سہر ہو جائے ہی در میں گزاروں راتے خود کو احساس نہ ہو اور سہر ہو جائے ہی در میں گزاروں راتے اس طرح مدو عطے ہی در میں گزاروں راتے خود کو احساس نہ ہو اور سہر ہو جائے اور چار مدو عطے ایک سلوات نہ سہرہ دیں علی کے چاہنے والے کی یہ تقدیر ہوتی ہے فرازے دار پہ جنت یہاں تعمیر ہوتی ہے اور تیسرا چوتھا ہمسرا خاص تو بجو عرشی بھائی اور سائمین حضرت علی وآہ لے یوں ہی علی وآہ لے یوں ہی پھر دانس کا سودا نہیں کرتے ہیں وہیں پر حق جتاتے ہیں جہاں جاگیر ہوتی ہے وہیں پر حق جتاتے ہیں جہاں جاگیر ہوتی ہے علی وآہ لے یوں ہی پھر دانس کا سودا نہیں کرتے ہیں وہیں پر حق جتاتے ہیں جہاں جاگیر ہوتی ہے اور چار مصرے اور آپ کے پیش خدمت ہے ممدوئی کے حوالے سے خاص توجہ ہمارے مولاناں خاص توجہ ایک سلوہ کے سارا دیں آپ خاص توجہ نکتہ بانے ہی قرآن بچا رکھا ہے نکتہ بانے ہی قرآن بچا رکھا ہے نکتہ بانے ہی قرآن بچا رکھا ہے نکتہ ہٹ جائے تو قرآن میں کیا رکھا ہے نکتہ ہٹ جائے تو قرآن میں کیا رکھا ہے اور یہ شعروں کے لئے مطلب بڑا خاص ہو جو وارے ماں حیبتِ حیدر کا سر ہجرت میں خود تو سوتے رہے دشمن کو جگہ رکھا ہے وارے ماں حیبتِ حیدر کا سر ہجرت میں خود تو سوتے رہے دشمن کو جگہ رکھا ہے خود تو سوتے رہے اور چار مصرے اور پیشہ خدمت ہے لکھنو کے ماحول کے حساب سے خاص توجہ چاہتے ہیں بس اللہ ایک سلوات ہو پھر جائے علی کے ذکر پہ یہ ہم سے یا علی بے رخی کیوں ہے علی کے ذکر پہ یہ ہم سے بے رخی کیوں ہے علی کے ذکر پہ یہ ہم سے بے رخی کیوں ہے تیرے دماغ میں آخر یہ گندگی کیوں ہے تیرے دماغ میں آخر یہ گندگی کیوں ہے نبی بتائیں گے خیبر کا راز محشر میں نبی بتائیں گے خیبر کا راز محشر میں کبھی تو سمجھے گا نہ دے علی پڑ ہی کیوں ہے کبھی تو سمجھے گا نہ دے علی پڑ ہی کیوں ہے ایک سلوات کا سہرہ آور دیں اللہ اللہ صلی اللہ علی محمد اللہ اللہ صلی اللہ علی محمد سارا پڑ کے بولیے گا علی محمد اللہ علی محمد ایک مطلع چندہ شہر اللہ علی محمد محفل میں ذکر کیجئے بس بوت راب کا محفل میں ذکر کیجئے بس بوت راب کا بسا نہ چھیڑی یہ کسی خانہ خراب کا بسا نہ چھیڑی یہ کسی خانہ خراب کا چہرہ کھلا ہوا ہے رسالت محفل کا چہرہ کھلا ہوا ہے رسالت محفل کا آغاز ہو رہا ہے امامت کے باب کا آغاز ہو رہا ہے آغوش میں نبی نے علی کو لیا ہی تھا آغوش میں نبی نے علی کو لیا ہی تھا ان کی زباں پہ ورد تھا چاروں کتاب کا ان کی زباں پہ ورد تھا اور اس شعر کے لئے خاص توجہ چاہتے ہیں عرشی بھائی خاص توجہ اتری نہیں علی اتری نہیں حلق سے علی کی بلاج سے اتری نہیں حلق سے حلق سے بلاج سے وہ ہو گیا شکار خدا کے عذاب کا وہ ہو گیا بیٹھے صحابیوں میں ہے کچھ اس طرح لی بیٹھے صحابیوں میں ہے کچھ اس طرح لی خاروں میں جیسے پھول کھلا ہو گناہ بکا خاروں میں جیسے پھول کھلا ہو گناہ اتری نہیں حلق سے علی کی بلاج سے وہ ہو گیا شکار خدا کے عذاب اور یہ شیر کے لئے خاص تو بجو ان عورتوں سے حشر میں خوش ہوں گی سائی ادا ان عورتوں سے حشر میں خوش ہوں گی سائی ادا جس جس نے بھی حق ادا کیا اپنے ہجاب ان عورتوں سے حشر میں خوش ہوں گی سائی ادا جس نے بھی حق ادا کیاں اپنے ہجاب کا چمکیں گے سارے شیر جواہر کے حشر میں چمکیں گے سارے شیر جواہر کے حشر میں جب جب ہی کھلے گا میرا خزانہ سواب کا جب ہی کھلے گا موسیقی موسیقی